دو بھائیوں کی اکلوتی بہن عدقرہ ہنالتاف نے محض اکیس برس کی عمر میں اپنے گھر کو کیوں چھوڑ دیا تھا وہ اکیلی رہنے پر کیوں مجبور تھیں شوبیس کی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے والد کی عزت کو بھی دعو پر لگا دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے گھر والے لوگوں کے انگمت سوالوں کا کیا جواب دیں گے ان سبھی دردناک پہلوں کو جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی سبھی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں عدقرہ ہنالتاف نے سولہ برس کی عمر میں بطور وی جے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور اب تک وہ بہت سارے ڈراموں میں اپنی عدقاری کے جہر دکھا چکی ہیں دوہزار سولہ میں سماجی مسائل پر مبنی مشہور ڈراما سیریل اڑاری ہنالتاف کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک تھا جس میں عدقارہ کو زیبو کے کردار سے خوب پذیر آئی ملی تھی اسی کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہنالتاف نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اڑاری میں ان کا کردار ایک ایسی بچی کا تھا جسے بچپن میں تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا یہ ایک ایسا کردار ہے جسے میں خود سے بہت قریب سمجھتی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایسی ہی تکلیف برداشت کر چکی ہوں ہنالتاف نے اپنی حقیقی زندگی سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد اور دونوں بائیوں کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی وہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے اپنے گھر کو مالی طور پر سپورٹ کرنے کے لیے ان کو شو بیس کی دنیا میں آنا پڑا لیکن ان کی والدہ کو بھولنے کی بیماری تھی اور وہ ذہنی طور پر بھی علالت کا شکار تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہنالتاف کے مطابق جب وہ شوٹنگ یا ریکارڈنگ پر جاتی تھی اس وقت بھی وہ اپنی والدہ کا غصہ برداشت کرتی تھی اور ان سے مار کھاتی تھی اور پھر یہی سلسلہ کام سے آنے کے بعد بھی جاری رہتا تھا آدھاکارہ کا کہنا تھا کہ وہ اکثر اپنی ماں کی مار سے زخمی ہو جاتی تھی اور جب وہ اگلے دن دوبارہ سیٹ پر جاتی تو میک اپ ٹیم کے سوالات پر اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے ان سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا یہی وجہ تھی کہ ہنالتاف شدید تناؤں اور ذہنی دباؤں کا شکار ہوتی چلی گئیں مگر اس نے حمد نہیں ہارے ہنال نے اپنی زندگی کے اس مشکل ترین وقت میں ایک نفسیات کے ماہی ڈاکٹر عالم کی خدمات بھی حاصل کی جو ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے تھے جو حمد اور حوصلے کے ساتھ جینا چھوڑ دیتے تھے ہنالتاف کے ہاتھ پر بنا اس ڈاکٹر کے نام والا ٹیٹو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی مکمل صحت یابی کے بعد آج تک بھی اپنے اس مسیحہ کو کبھی بھول نہیں پائیں دوستو ہنالتاف کی اس دکھ بری کہانی کو سننے کے بعد آپ اس بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مک بولیے گا